ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مکارد پر مکارد وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی رکھ کر احرام بانتے ہیں اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے یہی سے ان کا امرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم چلیتے دوبائی سے دوبائی اس ڈیرہ سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوا تھا دوبائی سے ہم پہنچے تھے ابودابی اور ابودابی پورا ٹریول کور کرنے کے بعد ہم نے یوئی کا بارڈر کراس کیا اور امیگریشن پوائنٹ پر ہماری ساری چیکنگ ہوئی تھی اس کے بعد پاسپورٹ اور سب کچھ چیک ہونے کے بعد ہم نے بارڈر کاؤس کرنے کے بعد ہم بفر زون ایریا پر پہنچے تھے اس کے بعد ہم نے سعودی عرب انٹری کی تھی یہاں پر کسٹم چیکنگ ہوئی بارڈر پر ہمیں کافی ٹائم لگا صبح ہو گئی تھی اس کے بعد پھر سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوا اور ہم پہنچے ریاز ریاز پر ہم نے کچھ دیر اسٹیٹ کیا نماز کا بریک لیا اور پھر ریاز ہم نے پورا ٹریول کرنے کے بعد ہم پہنچے تھے تائف تائف پہ ہم نے ٹریول کیا تھا اور اس کے بعد ہم ساری رات سفر کر کے پہنچے ہیں مکات پر مکات سے کچھ فاصلے پر یہ ایک شاپ بنی ہوئی ہے بڑی سی جہاں پر ہاجیوں کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں یہ سابون ہے بغیر خوشبو کا کیونکہ احرام بانے کے بعد آپ جسم پر کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتے اس کے علاوہ احرام ٹاویلز اور کروس بوڈی بیک کے الاساس ساتھ جو آپ احرام پر بیلٹ بانتے ہیں ٹائٹ کرنے کے لئے وہ بھی یہاں پر موجود ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر آئیے کیونکہ یہاں پر بہت ایکسپنسف ہے ہم لوگ شولڈر والا بیک اپنے ساتھ نہیں لائے تھے جو ہمیں یہاں سے بائے کرنا پڑا تو یہ دس درم کا ہمیں بیک ملا ہے ورنہ دو تین درم کا آئیٹم ہے جو یوئی سے ہمیں مل جاتا ہے دس درم کی سلپرز ملے ہیں جو کہ بہت ہلکی اور سستی ہیں جو ہمیں یوئی سے دو تین درم کی آرام سے ملتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ ساتھ چیزیں اپنے ساتھ لائی جائیں اب ہم پہنچ چکے ہیں تین منٹ کی ڈرائفر مکات پر ہم آ چکے ہیں مکات وہ جگہ ہے جہاں پر حاجی رکھ کر احرام بانتے ہیں اور یہی سے عمرہ کی نیت کرتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے خیمیں بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ واش روم غسل خانے وغیرہ ہیں یہاں پر بات لے کے احرام بان کے نیت کر لیتے ہیں اور دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں مزد بنی ہوئی ہے بڑی سی اور یہی سے ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے عمرہ اب ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ساری چیزوں کا جو کہ عمرہ میں ممنوع ہیں لائک ہمیں اب کوئی خوشبو نہیں لگانی ہے کوئی ایسی کریم کوئی سابون یوز نہیں کرنا جس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ناخن یا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کے لیے ہم نے پہلے سے ناخن کٹ کر لیے ہیں اور اپنا ہیڈ وغیرہ اچھے سے کور کر لیا تاکہ کوئی بال بھی نہیں ٹوٹے اب ہم تکپیرات پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں مکہ کی طرف خانے کعبہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے لائک چھ گھنٹے کے ٹریول کرنے کے بعد مکہ ہم پہنچنے بہت جائیں گے یہ سفر بہت یادگار اور بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہی احساس دل کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہیں سارے حاجی اس وقت سو چکے ہیں بس میں اور کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں خانے کعبہ مکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہماری بس چلنا سٹارٹ ہو گئی تھی اور آدھے گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد ہم اس وقت مکہ میں اینٹرین کر رہی ہیں صبح ہو چکی ہے اور چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی بھی پھیل رہی ہے یہ سامنے ہر طرف مکہ کے پہاڑ ہیں اور یہی راستے بڑے حسین اور بہت خوبصورت ہیں کیونکہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے جو لوگ پلین سے ٹراول کرتے ہیں وہ مکہ پر نہیں رکھتے بس جس ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت مکہ پر موجود ہے اور یہاں سے عمرہ کی نیت کر لیں بس کچھ ہی دیر میں ہم اپنے ہوتل پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ سامان رکھتے ہی ہم ڈائریک خانے کعبہ جائیں گے عمرہ کرنے ویسے تو سفر کی تھکاوت بہت زیادہ تھی اور اس وقت بھی ہے مگر اب جو ساری ایکسائیٹمنٹ ہے وہ سب کی سب خانے کعبہ دیکھنے کی ہے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ہوتل کچھ ہی دیر میں ہمیں پارکنگ مل جائے گی یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے جو کہ ڈائریک خانے کعبہ خرم تک جاتا ہے آج فرائیڈے کا دن ہے بہت رونہ کے ہر طرف صبح کے آٹھ بچ رہی ہیں اور ہاج ہی سارے نظر آ رہی ہیں احرام پہنے ہوئے ہمیں بھی بہت خوشی ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں ہم بھی حرم میں موجود ہوں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیوز میں میں عمرہ کا طریقہ اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہی ساری ویڈیوز ہیں وہ شیئر کروں گی تو دیکھتے رہیے میری چینل کو اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو یہاں پر بار بار لے کر آئے آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ